نواز شریف بیچ کر پیسے کھا گیا چور مچایا جا رہا ہے کہ ہمارا انتخاب نشان واپس لے لیا گیا تمہارا نشان بلہ نہیں وہ ڈنڈا تھا جسے اب چھن لیا گیا ہے دے شکر جماعت کو انتخاب نشان نہیں مل سکتا مریم نواز کا اوکارا میں جلسے سے خطاب اب ہمیں الیکشن نزدیک نظر آ رہے ہیں طاقت کا سرششمہ عوام ہے مسلم لیگ نون سیاسی مقابلہ نہیں کرنا چاہتی نون لیگ مخالفین کو آؤٹ کر کے اکیلے الیکشن لڑنا چاہتی ہے نون لیگ کی وہی پرانی سیاست ہے جس سے سب واقف ہیں پنجاب پہ ہمارے کئی امیدواروں کی تیر کا نشان نہیں دیا گیا نون لیگ کے دباؤ میں آ کر آروز نے ہمارے امیدواروں کو تیر کی بجائے دیگر نشانات الارٹ کیے ہم الیکشن کمیشن سے رابطے میں ہیں اور عدالت بھی جائیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود الیکشن کا بوئی کارٹ نہیں کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر سانی درخواست دائب کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے سے جمہوریت تباہ ہو گئی کرپشن کا دربازہ کھولے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری ہے اس پر عمل کریں گے رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوھر علی خان کی میڈیا سے گفتگو قائد مسلم رگنون نواز شریف سے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی سربراہی میں نیشنل پارٹی کے وقت کی ملاقات ملک کی مجموعی صورتحال اور عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی تعاون پر تبادلے خیال قائدین کا پاکستان کیلئے مل کر چلنے اور سیاسی تعاون بڑھانے پر اتفاق عبد المالک بلوچ نے ملک بخصوص بلوچستان کی ترقی کے لیے نواز شریف کے ویجن اور کابشوں کو بھیسے رہا ملاقات میں صدر مسلم رگنون شہباز شریف بھی موجود تھے